اسلام علیکم my youtube family سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے welcome to another beautiful ویڈیو آج کی ویڈیو بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے بچوں کی فیورٹ ریسپی ہے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بچے یہ ریسپی کھا کر خوش ہو جائیں اور آپ لوگ کچھ ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ جو بچوں کا فیورٹ بھی ہو ان کے لیے healthy ہو اور وہ لوگ بیٹ بھر کے کھائیں تو آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے اندر سپائسز بھی زیادہ نہیں ہے اور اتنے پورفیکٹ بنتے ہیں الحمدللہ بڑوں اور بچوں دونوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کیجئے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحم سب سے پہلے آپ نے ہاپنے fand عمید چین چاہیے سلٹ ا MUCH اس کے بادا ہے آپ نے ۔ اپنے میں سے عناピر خرم تھے نمچ سچٹ ملکا ٹسپون اپنے دی کے ر ciąالینہ ملک ٹیسپون و اور رمکی اپنے پانے والی کھافٹ تینڈل سٹ جو نمچ سوالی ملک تینڈل سن کھا چیلی سوالی آپ کے ساتھ مکرونی کے ملکے کے ساتھ پٹنیں سویا سوس آپ کے ساتھ منزل چکن کے مطابق ذائع کریں اگر آپ کو زیادہ چکن کی چیزیں سمیزیں اگر آپ کو کفاف کریں ملکے ساتھ گیا اگر آپ کو کچھ کفیں ملکے پان کی ساتھ گیا پین کے اندر ہم لوگوں نے اس کو اچھے دکھے سے اُبالنا ہے تاکہ ہم چکن کو شیٹ کرسکیں اور اس کے جو پیسی سے سارے ارادہ کرسکیں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور ہم لوگوں نے کتنا پانی ایڈ کیا ہے جس میں اچھے دکھے سے چکن جو ہے گل جائے جی تو پانی ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو ہم چولے پر رکھ کے پکا لیں اسے کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے نئی نئی ریسیپیس اور ویلوکس تو دیکھیں چکن جو ہے بوال ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو اچھے دکھے سے پانی جو ہے ہم نے اس کا خوش کر لینا ہے تاکہ اس کا جو ساری سپائسوں میں اس کے اندر ہی ہوں ہم لوگوں نے ویسٹ نہیں کرنا پانی اچھے دکھے سے اس کے اندر ہی سوک کرنا ہے تھنڈا کر کے پھر اس کو ہم نے شرڈ کر لینا ہے سارے پسی ساری ہڈیاں لائدہ کر لینا ہے اس کی اور شرڈ کر کے اچھے دکھے سے پھر ہم نیکس ٹیپ کیا کرنے والے ہیں وہ بہت مزے کا ہونے والا ہے آپ لوگوں کو لائدہ سے برگر کے لیے انڈا بھی نہیں بنانا پڑے گا اور لائدہ سے چکن بھی نہیں آپ لوگوں کو لائدہ سے چکن مارینیٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ نے کہا کرنا ہے کہ شرڈ کی ہوئے چکن کے اندر یہ تین انڈے ایڈ کر دینا ہے اور جیسے ہم اوملیٹ بناتے ہیں ویسے ہی سیم تو سیم یہ طریقہ ہے آپ لوگوں نے ویسے ہی کر دینا ہے اور اس کے اندر ہم ڈرڈ چیلی پیپر ایڈ کریں گے اور پھر تھوڑا سا سالٹ ایڈ کریں گے اگر کم ہوا اگر نہیں کم پہلے ہم لوگوں نے چکن میں ایڈ کیا ہوا ہے اگر نہیں کم تو نہ ایڈ کیجئے گا تھوڑے سے ہم لوگ چیلی فلیک سے ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب اچھے سے مکس کریں گے اور اچھے سے اس کا جو پیسٹ ہے ہم لوگ بنا لیں گے یہ جیسا ہم آمیلڈ بناتے ہیں ہم لوگوں نے ویسے طریقے سے ہی بنانا ہے طبیبے بنائیں گے اور بہت مزے کا لگتا ہے زیادہ محنت بھی نہیں لگتی اور بہت جلدی بن جاتے ہیں اور سب کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں خاص کر بچوں کو بچوں کو تو یہ ریسے بھی اتنی زیادہ پسند آئی تھی ہم لوگوں نے جب ان کے ساتھ شیئر کی تو اتنے شوکس انہوں نے کھائے اگر آپ لوگ بچوں کے لنچ کے لئے کچھ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ضرور بنائیے گا ان کو لنچ باکس میں ضرور دیجئے گا سب بچے ضرور پسند کریں گے بہت ہی آتھینڈی پریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے سپائسز بلکل بھی زیادہ نہیں ہوتی ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں بڑے تو پسند کرتے ہیں لیکن بچوں کے لئے بہت ہی سپیشل پریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہنڈی دیکھیں ہم لوگوں نے ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو پھلا لیا تھا ہم اس کے سائٹ چینج کر دیں گے اور دوسرے سائٹ سے بھی ہم اچھے طریقے سے پکا لیں گے اس کے ہم لوگوں نے تقریبا جو ہم لوگوں نے بیٹر بنایا ہے اس کے ہم لوگوں نے آٹ برگر تیار کیے تھے ماشاءاللہ اور بہت ایزی تیار ہو گئے تھے بلکل بھی کچھ بھی کم نہیں تھا سب پورا پورا بلکہ ایکسٹرائی ہو گیا تھا تو ہم لوگوں نے آٹ برگر بنا دیئے تھے تو دیکھیں ہم لوگوں نے سارا تیار کر دیا ہے یہ ایک ایک شفٹ ہم لوگ نے لگا دی ہے دوسری شفٹ میں بھی ہم لوگ تیار کر دیں گے سیم تو سیم اسی طریقے سے اچھے طریقے سے پھیلا کے فورک کی مدد سے پھیلائیں گے تاکہ اچھے طریقے سے پھیل جائے بلکل بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے بہت ایزی ہے دونوں شفٹ ہم لوگوں نے تیار کر دی ہیں دیکھیں الحمدللہ چلتے ہیں نیکسٹ ٹیپ کی طرف یہ ہمارے پاس کچھ برگر تھے ہم لوگوں نے مگوائے تھے اور اس کے پیسز ہوئے ہوتے ہیں آپ لوگ کاٹنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑتی بہت ہی ایزی ایزی لی ایویلیبل ہیں آپ لوگ کسی سے بھی مگوائے سکتے ہیں کئی سے بھی مگوائے سکتے ہیں تو یہ ایزی لی آپ لوگوں کا مل جائیں گے تو ہم لوگوں نے ان کو اب گرم کرنا ہے دونوں سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا سیکھ لیں گے آئل لگا کے تھوڑا سا گھی لگا کے دونوں سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا ہم لوگوں نے کریسپی کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو ویڈیز وغیرہ ہیں اور جو ہم لوگوں نے وہ چکن آملیٹ تیار کیا ہے وہ بھی اس کے اندر ہم لوگ ڈال سکیں اور سوسز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ چلی سوس ایڈ کریں گے تاکہ اس کی جو ساری سپائس میں منٹین ہو جائیں اور سب کو بہت زیادہ پسند آئے اگر بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو بچوں کے لئے بلکل آپ لوگوں نے تھوڑا سا لگانا ہے اگر آپ بڑوں کے لئے لگا رہے ہیں تو آپ لوگ ون ٹیبل سپون بھر کے چلی سوس کا ایڈ کر دیجئے گا تاکہ ساری سپائس میں وہ اچھے سے لگ سکیں اور سب کو بہت زیادہ پسند آئے تو آہستہ آہستہ کر کے اس کو ہم کرتے جائیں گے اچھے سے چیزیں رکھتے جائیں گے سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایگ آملے رکھنا ہے اس کے بعد ہم لوگ ویڈجز رکھتے ہیں پیاز ٹیماتر اور آپ لوگ اس کے اندر بند کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ پسند ہو جو ویڈجز بہت بجٹ فرنڈلی ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور فیڈبیک میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کے برگر کیسے بنے آئی ہوپ کہ آپ لوگ پسند کر رہے ہوں گے ریسپیز اینڈ وی لوگز مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور پسند کر رہے ہوں گے اگر ریسپیز پسند آتی ہیں تو لائک ضرور کیجئے شیئر ضرور کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور لازمی طور پر بیل آئگنگا بٹن ضرور پرس کیجئے کیونکہ بیل آئگنگا بٹن پرس کریں گے تب ہی ساری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگ تک پہلے پہنچ سکے گا تو ماشاءاللہ ہم لوگ انہیں سارے برگر تیار کر لیے ہیں اب ہم لوگ ان کو سرف کریں گے اور سب کو ہمباری باری دیں گے سب مزید سے کھائیں گے آپ لوگ کو تھوڑا سا اپنے مزے کے لگ رہے تھے بہت زیادہ بائٹ سے کرسپی تھا ان کا جو برگر تھا اور اندر سے بہت زیادہ سوفٹ تھے بلکل بھی سپائسز زیادہ نہیں تھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت سیمپل بجٹ فرینڈلی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا جی تو دیکھیں کارٹ کے بھی دکھا دیا ہے اندر سے بہت ہی یمی لگ رہا ہے